یہ اجمیر میں نا بولو کہاں پر تین دن ان کی زندگی کے تین دن ایسے گزرے ہیں بولو زندگی کے کتنے دن تین دن یعنی زندگی تو بڑی ماشاءاللہ اجمیر میں اللہ کے ولی تھے گزاری لیکن تین دن ایسے گزرے ہیں جس میں آپ نے کھایا بھی نہیں ہے اور پانی بھی پیا نہیں نہیں میرے کو نہیں سمجھ میں آرہا آپ لوگ کھا جاں مہینو دن چشتی کو جانتے ہو نہیں نہیں ہاں یا نہیں ابھی بھی آواز نہیں آرہی بولو جانتے ہو کیا نام ہے خاجہ خاجہ مہینو دن نام تو معلوم ہے ماشاءاللہ معلوم ہے نا کون کون ان سے محبت کرتا ہے بھئے اللہ کے ولی ہے ہاتھ اوپر کرو نا بولو نا محبت کرتے آواز نہیں آرہی بولو نا محبت کرتے آواز نہیں آرہی یہ کو آپ لوگ جھوٹا نہیں بولنے گا سچ سچ بولو بھائی خاجہ مہینو دن چشتی سے محبت کرتے ہیں نا اور کرنا بھی ہر ولی سے محبت کرنا محبت کرتے ہو نا کونٹائی والو جھوٹ تو نہیں نا محبت کرتے ہو نا تو چلو ایک کام کرو اگر محبت کرتے ہو تو میرے کوئی اتنا بتا دو کیونکہ الگ الگ کتابوں میں الگ الگ باتیں لیکھیں لیکن بہت پیاری باتیں لیکھی یہ خاجہ مہینو دن چشتی سے کرمیں اور آپ محبت کرتے ہیں ان کے اببہ کا نام کیا ہے ماشاءاللہ قبول فرمائے ایک تو اللہ کا ولی ایسا میرے کو ملا جس نے بالکل صحیح نام بتایا لیکن اور کسی نے نہیں بتایا بولو نا ان کے اببہ کا نام کیا ہے خاجہ غیاس الدین بولو خاجہ ان کا نام خاجہ محین الدین ان کے اببہ کا نام بولو خاجہ دادا کا نام دادا کا نام ارے کونٹائے والو آپ کو دادا کا نام کیا مولو وہ تو اچھا ہوا اللہ کے ایک بندے نے اببہ کا نام بتایا جس کو اببہ کا نام نہیں معلوم اس کو دادا کا نام کان سے معلوم ہوگا لیکن پھر ایک مرتبہ بولو بھائی اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے تھے کرتے ہیں اور بولو کرتے ہیں اور ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن کیونکہ ہر ولی نے مصطفیٰ کا دامن تھاما ہم بھی مصطفیٰ کا دامن تھامے اللہ ہم کو بھی ولی بنا دے گا بولو سبحان اللہ یہ خاجہ محین الدین چشتی اوہ ہوں میرے دوستوں خاندان کے اعتبار سے بہت اوچھے نصب کے اعتبار سے بہت اوچھے الگ الگ لوگوں نے الگ الگ نصب بیان کیے لیکن بہت پیارا بیان کیا بولو نا خاجہ محین الدین چشتی ان کے اببہ کا نام بولو خاجہ غیاس الدین ان کے ابا کا نام خاجہ احمد حسین ان کے ابا کا نام خاجہ عزیزی ان کے ابا کا نام خاجہ محمد حاشم ان کے ابا کا نام امام عسکری ان کے ابا کا نام امام ابقری ان کے ابا کا نام امام تقی ان کے ابا کا نام امام نقی ان کے ابا کا نام امام علی ان کے ابا کا نام امام موسیٰ قاسب ان کے ابا کا نام امام موسیٰ رضا ان کے ابا کا نام امام محمد جعفر ان کے اببہ کا نام امام محمد باقر ان کے اببہ کا نام امام زین العابدین اور ان کے اببہ شہید کربلا حضرت حسین اور ان کے اببہ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعرات تکبیر نعرات تکبیر مصطفیٰ کا دامن مصطفیٰ کا دامن خواجہ صف کا دامن گوز پاک کا دامن گمان کرے جلسہ کمیٹی حضرت قیری احمد علی صاحب نعرات تکبیر چلو یہ واقعہ سمجھ لو پھر ہم بات ختم کریں گے لیکن آج عمل کرو گے انشاءاللہ چونکہ میں پھر بتا رہا ہوں چلانے چکنے سے کام نہیں آواز سے بولو چلانے چکنے سے کام کیا کرنا پڑے گا عمل کرنا قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو نبی سے محبت کرتے ہو تو نبی کے طریقے پر عمل کرنے والے بن جاؤ بلو سبحان اللہ اللہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی اعلان کر دو جو مصطفیٰ کا دامن تھامل ہو جو مصطفیٰ کا دامن تھامتا جائے گا اللہ جنت کے فیصلے کرتا جائے گا بلو سبحان اللہ تو عمل کرو گے انشاءاللہ اب میں آپ کو بہت بڑے اللہ کے ولی کا واقعہ سنا رہا ہوں اور یہ سمجھانے جا رہا ہوں کہ اللہ کے ولیوں نے اتنا زیادہ عبادت کا خیال رکھا تو ہماری نمازیں کیوں جا رہی ہیں ہم کیوں نافرمان ہوتے جا رہے ہیں ہم کیوں گھنے گار ہوتے جا رہے ہیں میں نے کونسی اللہ کے ولی کا نام لیا حضرت خواہ جا مہین الدین چشتی وہ نہ اجمیر میں تھے ماشاءاللہ پوری زندگی اللہ کے ولی کتنے دن ایسے گزرے نہ کھانا اچھا اُس زمانے میں کیا ہوتا تھا جب اللہ کے ولی نہیں کھا رہے تو جتنے کھانکہ میں مرید ہے وہ لوگ بھی کھانا ہماری طرح نہیں کہ وہ شیک کھاوے کے نہیں کھاوے پیر صاحب کھاوے کے نہیں کھاوے مرید شروع ہو جاتے یہاں تو حضرت خاجہ مہین الدین چشتی نہیں کھا رہے سارے مرید حیران ہے اب ٹھیک ہے بھئی اللہ کے ولی ہے کھا جا مہین الدین چشتی لیکن سارے مریدین تین دن تک کھانا نہیں کھانا تین دن تک پانی نہیں پینا کوئی بے ہوش ہو رہا ہے کوئی بچارہ بڑھا گر رہا ہے کوئی پریشان ہو رہا آپ کو معلوم ہے عادر کھا جا مہین الدین چشتی کے پاس ان کے بہت پیارے مرید آئے جن کا نام ہے کھا جا ابوالنیس بولو کیا نام ہے کھا جا وہ آئے اور آ کر کہنے لگے حضرت آ کر کہنے لگے حضرت کھالو تین دن ہو گئے پانی پیلو کیونکہ آپ کے نہیں کھانے سے نہیں پینے سے کوئی لوگ نہیں کھا رہے نہیں پی رہے کوئی مر جائے گا تو عزت کھا جا مہین الدین چشتی نے روتے روتے فرمایا میں تو تین دن سے وضو کرتا ہوں نماز پڑھتا ہوں اللہ کے سامنے روتا ہوں نہ کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں لیکن سب کو کہو کہ وہ کھائے اور پیے تو وہ کھا جا ابو اللہ اس کے اندرلہ کہ کوئی کھائے گا پیے گا نہیں جب تک آپ نہیں کھائیں گے پہلے یہ بتاؤنا آپ نے کھانا کیوں چھوڑ دیا آپ نے پینا کیوں چھوڑ دیا تو کھا جا مہین الدین چشتی نے زور سے چھیک ماری اور کہا میں کیسے کھانا کھاؤں کیسے پانی پیوں تین دن پہلے عشاء کا وضو کر رہا تھا ساتھ میں بولو کونٹائے والو حضرت خاجہ کیا فرماتے تین دن پہلے میں عشاء بھئی عشاء کی نماز پڑھنی تو عشاء کا وضو کر رہا تھا وضو کرتے کرتے انگلیوں میں خلال کرنا بھول گیا بولو انگلیوں میں خلال کرنا حدیث پاک میں لکھا کہ وضو کرتے کرتے انگلیوں میں خلال کرنا یا تو سنت ہے یا مستغبے فرماتے میں یہ بھول گیا کہتے تم کو کیا معلوم میں تو یہاں اجمر میں بیٹھا عشاء کا وضو کر رہا تھا انگلیوں میں خلال کرنا بھول گیا تو غیب سے میرے نبی کی آواز غیب سے مدینے سے میرے نبی کی آواز آئی اے مہین الدین اے مہین الدین مجھ سے محبت کرتے ہو اور میرے طریقے کو چھوڑتے ہو فرمایا میرے نبی مجھ سے ناراض ہو گئے اب جس کا نبی ناراض ہے وہ کیسے کھانا کھائے گا وہ کیسے پانی پئے گا میرے نبی کی آواز میرے کان میں آئی کہ مجھ سے محبت کرتے ہو میرے طریقے کو چھوڑتے ہو کہاں میں کھانا نہیں کھاؤں گا پانی نہیں پیوں گا جب تک میرے نبی مجھ سے راضی نہیں ہوں گے ابھی تو آپ نے اتنا کہا کہ اجمیر کے پوری کھانکا میں جیسے ہمارے نبی کی آواز آئی آواز آئی مہین الدین اب کھالو پیلو مصطفیٰ تم سے ہمیشہ راضی ہو چکا ہے بولو اللہ کا نبی تم سے راضی ہو گیا تو میرے پیارو کیا چھوڑ گیا تھا بولو اللہ وضو میں کیا چھوڑ گیا تھا کتنے دن تک کھانا نہیں کھائے کتنے دن تک پانی نہیں پیے چھوڑ گیا تھا وضو میں کھلال حالانکہ یہ نہیں کرو تو بھی وضو ہو جائے گا کیونکہ یہ وضو میں سنت ہے یا مستحب ہے یہ اونگلیوں میں کھلال نہیں کرو گے تو بھی وضو ہو جائے گا لیکن اس کے چھوڑنے پر آپ نے کتنے دن کھانا نہیں کھایا اور ہماری فجر کی نماز کتنی مرتبہ چھوڑی کتنے دن بھوکے رہے ہیں کتنے دن پیاسے رہے ہیں یعنی معاملہ کتنا عجیب ہے سب لوگ ایک آواز لگاتے ہیں ولی کا دامن نہیں چھوڑیں گے گوز پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے خاجہ گریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے حضرت حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے مصطفیٰ یعنی ہم لوگ آواز لگاتے ہیں لیکن کبھی ہم نے ان کے حالات کو نہیں پڑا کہ ایک سنت چھوٹ جائے تین دن تک کھانا نہیں کھایا ہم یہاں بیٹھے زمانے سے فجر کی نماز نہیں پڑ رہے تو میرے دوستو اب کون کون ارادہ کر رہا ہے میرا آخری پیغام آج سے کونٹائی والا جتنا مجمع بیٹھا ہے ماں بہنیں بیٹی آپ سب لوگ دل و جان سے ارادہ کریں گے کہ ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ کون کون تیار ہے تو میں آخری بات بتا دوں پڑھنے پر کیا ملے گا نہ پڑھنے پر کیا ہوگا کون کون سننے کو تیار ہے ہاتھ اوپر کرے بلو ہاتھ اوپر کرے بلو پڑھیں گے سب پڑھیں گے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ میری آخری آخری بات سن لو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما بلو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے سب خاموش بیٹھے ہیں ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ایک سوال کرو ہمارے نبی نے فرمایا کرو سوال کرو وہ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول بتاؤنا اگر نماز پڑھیں گے تو کیا ملے گا اے ساتھ میں بلو نا نماز پڑھیں گے تو ہمارے نبی نے فرمایا اوہ میرے امتیو قیامت تک آنے والوں کو پیغام پہنچا دو جو پانچ وقت کی نماز پڑھے گا وہ پڑھتا جائے گا پڑھتا جائے گا اللہ آسمانوں پہ جنت کے فیصلے کرتا جائے گا بس ہمارے نبی نے فرمایا اور قرآن میں لکھا ہے ارے بلو قرآن میں اللہ نے فرمایا والذینہم علا صلاتہم یعافظون اولائی فی جنت مکرمون اللہ فرماتے پیارے پیارے میرے بندے پانچ وقت نماز کی فابندی کرے اللہ فرماتا تم زمین پہ نماز پڑھتے جاؤ گے ہم آسمانوں پہ جنت کے فیصلے کرتے جائیں گے بلو سبحان اللہ اچھا سب پڑھیں گے نماز پڑھیں گے نا اب نہیں پڑھنے والے میرے کو ایک سوال کا جواب دے دے جو میں ڈائریک قرآن سے پوچھ رہا ہوں کہ جو لوگ اب تک نہیں پڑھتے تھے آج سے ارادہ کرو پڑھیں گے انشاءاللہ پکہ ارادہ کرو بلو پڑھیں گے انشاءاللہ اور آج میں آپ کو بتا رہا ہوں جو نہیں پڑھے گا قرآن کریم میں کیا لکھا مانو اللہ نے جو جہنم بنائی بلو اللہ نے جو جس میں سب سے آخری اور سب سے دینجر جہنم بنائی وہ اتنی دینجر جہنم بنائی کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ وہ جہنم اتنی خطرناک ہے کہ اگر اس جہنم میں کچھ پلایا جائے کوئی چیز کڑوی پلائی جائے اگر اس کو دنیا میں ڈالا جائے تو پوری دنیا کا سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے اور وہ جہنم میں جو ہوگا نا اس کے بدن پر جو بھی چتڑا ہوگا اگر اس کا ایک ٹکڑا دنیا میں لائے تو دنیا جل کے خاک ہو جائے اتنی خطرناک جہنم پورا مجمع بولے گا جس کا نام ہے وئی لن ساتھ میں بولو کیا نام ہے ہمارے نبی کیا فرماتے جو سب سے آخری جہنم ہے اس میں ابو جہل جائے گا کون جائے گا فیرون جائے گا کارون جائے گا ہامان جائے گا اور ہمارے نبی نے روتے روتے فرمایا میری امت کا بے نمازی بھی اسی میں جائے گا یہ جو وائلون والی جہنم ہے جس میں ابو جہل کارون فیرون ہامان ارے کونٹائی والو ہمارے نبی فرماتے میری امت کا بے نمازی اسی جانم میں جائے گا اور اگر آپ کو دیکھنا ہے تو قرآن اٹھا کر دیکھو پڑو نہ میرے ساتھ میں آپ کو یاد ہوگا پڑو 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 ابو جہل جائے گا کارون جائے گا ہامان جائے گا ارے نبی کا دشمن جائے گا اور کون جائے گا اللہ فرماتے فویل للمصلین پڑو فویل للمصلین اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اسی جہنم میں امت کا بے نمازی جائے گا تو میرے دوستو آج کے حالات میں تین کام کرنا ہے بولو کریں گے انشاءاللہ سب سے پہلے یقین بنانا کرنے دھرنے والا کون میں نے پورا مجمع بولے نا ہم سب کا پیدا کرنے والا کون عبادت کے لائے کون اور نمبر دو پورا مجمع دیکھو صبح کا بھٹکا ہوا شام کو آئے بھٹکا ہوا نہیں ساتھ میں کہہ دو مصطفیٰ کا دھامن نہیں ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دھامن اور آخری بات نماز کا دھامن اگر یہ تین بات پہ آپ نے عمل کر لیا نہ ہمارا اتنا دور سے سفر کرنا آسان ہو جائے گا بہت آسان ہو گیا آئندہ بھی پھر آئیں گے بولو انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ لیکن میں آپ تمام سے کہوں گا آج کا یہ سبق بھول مت جانا ہم ملے نہ ملے ہماری ملاقات ہوئے نہ ہوئے یہ سبق کبھی مت بھولنا نمبر ایک بھروسہ کس پہ کریں گے اللہ نمبر دو مصطفیٰ کا دھامن نہیں چھوڑیں گے ہم نمبر تین خاص کر کے آج سے میری ماں بہنے بیٹی آپ سب شروع کریں نماز کا دھامن میرے کو بہت خوشی ہوئی ابھی میں ہمارے ابو سوہل بھائی کی سکول میں تھا وہیں پر ہم نے کھانا کھایا مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ سکول ہے دین دنیا کا علوم ہے لیکن ایک عبادت کھانا بنا ہوا ہے ایک مسجد بنی ہوئی ہے اور ہر بچے کو نماز پڑھایا جاتا ہے بہت خوشی ہوئی میرے پیاروں اگر ہمارا یہ کونٹائی اور یہ گاؤں کا نام کیا ہے تو بولنے بھائی گیما گھڑا گیما گھڑیا جو بھی یہ گاؤں کا نام ہے اگر یہ گاؤں آج ایک ہو کر ایک ہو کر اللہ کے واسطے محبت میں آ کر کتنا بڑا جلسہ آپ نے کیا کاری کمرو الاسلام صاحب کو آپ نے دعوت دی بڑے بڑے علماء کرام یہاں پر آئے آپ اتنا بڑا مجمع لے کر یہاں پر آئے نہ جانے ہماری کتنے ماں بہنیں بیٹیاں آئیں اور یہاں پر کتنے بڑے بڑے لوگ یہاں پر تشریف لائے ارے میرے پیاروں اگر ہماری یہ گاؤں والے اور ہماری یہ کونٹائی والے سب مل کے ارادہ کرے اللہ کی قسم میں جان دے سکتا مگر نماز کو قضا نہیں کروں گا انشاءاللہ کون کون تیارے کل فجر سے بولو شروع انشاءاللہ ہاتھ اوپر کرو بولو انشاءاللہ یعنی آواز کے ساتھ بولو نا انشاءاللہ کل کی فجر بولو انشاءاللہ موت کی شام بولو انشاءاللہ بولو نا نماز کا دامان بلند آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامان نہیں جاروں گا اور ایک بات یاد رکھو آپ سب جھوٹ تو نہیں بول رہے ہونا ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے اللہ ما رومی رحمت اللہ علی بولو کون اللہ ما وہ کہتے ہیں اگر کوئی آپ کو یہ بولے کہ کل پہاڑ ادھر تھا آج وہ پہاڑ ادھر چلا گیا حالانکہ پہاڑ چلنے والا لیکن کوئی اگر بولے نہ کہ مولانا کل ادھر پہاڑ تھا آج تو پہاڑ ادھر چلا گیا مولانا رومی کہتے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے لیکن مرد مومن کلمہ والا مرد اور عورت اپنی زبان سے کبھی پلٹ نہیں سکتا اس لئے اسی اللہ کے ولی پر بھروسہ کرتے ہوئے کہہ دو کہ ہم نماز کا دامن کون کون ارادہ کرتا پھر ایک مرتبہ ہاتھ اوپر کر کے ساتھ میں بولے بولو مصطفیٰ کا دامن نماز کا دامن میں پھر ایک مرتبہ یہاں کے جلسے کے صدر صاحب کا اور ابو سحیل بھائی کا اور ان کے والد محترم کا اور تمام آنے والے مہمانوں کا آپ تمام پورے مجمع کا اور سارے انتظام کرنے والے والینٹر حضرات کا جوانوں کا میں سب کا شکریہ آدھا کرتا ماہوں کا بہنوں کا بیٹیوں کا اور میرے ساتھ نبھانے والے کون مجھے لینے کے لئے وہاں تک کلکتہ کے ائرپورٹ تک آئے کون تھے وہ ہمارے مینہ رول بھائی اور مجھے بہت خوشی ہوئی انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ایک مدرسہ قائم کرنے جا رہے ایک حفظ کلاش شروع کرنے جا رہے ایک بڑی زمین پہ کام کرنے جا رہے دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کے ارادے کو قبول فرمائے اور اللہ حافظوں کی جماعت پیدا فرمائے اور میں ہمارے ابو سحیل بھائی کا اسی طرح مہنہ عثمان صاحب کا ہمارے اشرف البھائی کا اور بھی جو ساتھی ہمارے ساتھ میں یہاں خدمت میں آئے اللہ تعالیٰ سب کیا آنے کو قبول فرمائے ہمارے صورت سے ایوب بیٹے تشریف لائے اللہ تعالیٰ ان کے بھی آنے کو قبول فرمائے اخیر میں میں آپ سے کہوں گا کہ دو منٹ ہم اللہ کا ذکر کریں گے بلو کریں گے انشاءاللہ اور دو منٹ ہم درود پڑھیں گے کون کون پڑھے گا میرے ساتھ میں درود ہاں بلو بلو پڑھیں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد جو بھی ہمارے جلسے کے صدر صاحبیں وہ دعا کروا دیں گے انشاءاللہ اور اتنا بڑا مجمع ظاہری باتیں میں سب کی ملاقات تو نہیں کر سکتا کیونکہ پھر مجھے کلکتہ تک پہنچنا ہاں ائرپورٹ تک پہنچنا اور وہاں سے پھر سفر کرنا اس لئے میں سلام کرتا ہوں آپ سب میرے سلام کا جواب دے دوگے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلو و علیکم و علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی بھائی مجھے یہ بھی پتا چلا کہ بہت سارے جوان میرے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتے لیکن میں نے ہمارے ابو سحل بھائی کو بتایا ابھی نہیں آج نہیں انشاءاللہ آئندہ جب کلکتہ میں آنا ہوگا کیونکہ یہ جو بیعت ہونا ہوتا ہے یہ آسان نہیں ہے کہ آپ نے ہاتھ دے دیا سامنے والے نے بیعت کر لیا معاملہ پورا ہو گیا نہ ہم بھی سوچیں آپ بھی سوچیں اس کے بعد آئندہ جب بھی کلکتہ میں بیان ہوگا ہم ابو سحل بھائی کو خبر کریں گے آپ کو خبر کریں گے تب آرام سے وضو کر کے دو رکھات نماز پڑھ کے وہاں پر آ جانا انشاءاللہ بیعت کریں گے لیکن بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو باتیں قرآن حدیث کی روشنی میں بتائی جائے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ بتایا جائے اس پر آمل کریں گے انشاءاللہ بلو کریں گے انشاءاللہ تو آئندہ بہت جلدی کلکتہ میں آئیں گے کیونکہ یہ موسم ہے ہم آئیں گے بہت جلدی کلکتہ میں آئیں گے بہت سی جگہوں سے دعوت آئیے جس جگہ ہم دعوت قبول کریں گے وہاں پر آئیں گے اور آپ سب لوگ جو بھی چاہے گا بیعت ہو جائیں گے ہو جائیں گے نہیں انشاءاللہ لیکن عمل کریں گے پورا مجمع بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ مصطفیٰ کے طریقے پر عمل کریں گے انشاءاللہ دو منٹ اللہ کا ذکر کرنا شاید آپ نے پہلے یہ میدان میں اللہ کا ذکر نہیں کیا ہوگا اور یہ میدان میں یا اس طرح مجلس میں آپ نے اللہ کا ذکر نہیں کیا ہوگا مجھے معلوم ہے لوگوں کو شرم آتی ہے لیکن میرے پیارو اللہ کا نام لینے میں کون سے شرم کی بات ہے ہم کو گانا گانے شرم آئی ارے بولو نا ہم کو گانا گانے شرم آئی ہم کو ناچنے شرم آئی ہم کو باجہ بجانے شرم آئی ہماری شادیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اے جو گانا گانا ناچنا بجانا بے پردگی کرنا بھوم مچانا ارے گھنت کام کرتے ہوئے شرم نہیں آئی تو آج تو ایک اللہ کا نام لینا ہے تو کون سے شرم کی بات ہے اس لئے میں آپ سے تمام سے کہوں گا اچھا ایک بات جب آگئے تمہیں ایک بات بات دیکھو بیچ میں بھی ایک بات آئی تھی وہ میں نے سگریٹ کی بات بولا تھا یادیں آپ کو دیکھو میں آپ سب کو کہتا ہوں اگر نہیں کرتے ہو تم بہت اچھا لیکن یہ سگریٹ بیڑی تمباکو گھٹکا چھوڑ دوگے نہیں انشاءاللہ آپ کو نہیں معلوم ہے اس میں نشاہ ہوتا ہے نہ نشاہ اللہ تعالیٰ فرماتے سنو اللہ فرماتے کیونکہ بیڑی سگریٹ تمباکو گھٹکا کچھ لوگ دارو بھی پی لیتے اللہ تعالیٰ فرماتے جو دارو پیے گا یا نشے کی چیز کو کھائے گا اللہ فرماتے جس زبان پر گندی چیزیں آئے گی کچھ دن کے بعد وہاں سے اللہ کا نام نہیں آئے گا اس لئے سب لوگ بھائی بچیں گے نہیں انشاءاللہ دیرے دیرے کوشش کر کے چھوڑیں گے بلو چھوڑ دیں گے نہیں انشاءاللہ اسی طریقے سے ہمارے جوانوں کا آپ نے دیکھا ہوگا موبائل میں ہرے موبائل چھوڑو ہماری شادیوں میں ہمارے بڑے بڑے میدانوں میں آپ نے دیکھا ہوگا گھانا ہوتا ہے بجانا ہوتا ہے ناچنا ہوتا ہے اچھلنا ہوتا ہے اور بے پردگی ہوتی ہے ہرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بلو کون حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کوفہ کی جامعہ مسجد میں خدبہ دے رہے اور خدبہ دیتے دیتے کہتے ہیں بھائی گھانا گھانے سے اور ناچنے سے بچو اس لئے کہ جو گھانا گائے گا ناچے گا حضرت علی فرماتے میں نے میرے نبی کو کہتے ہوئے سنا ہے وہ بہت کوشش کرے گا مگر موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا اس لئے میرے پیاروں آمین بولو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے تو اب ہم اللہ کا نام لیں گے کون کون تیار ہے میری زبان پر اللہ آپ کی زبان پر بھی اللہ گردن جکا دو میں آپ کو طریقہ بتا رہا گردن جکا دو گردن جکا دو آنکھیں بند کر دو یہ نہیں معلوم کہ میرے دائیں کون میرے بائیں کون بس میرا اللہ بلو بس میرا اللہ یعنی آنکھیں نیچی ہوگی آنکھیں بند ہوگی لیکن آواز بلند ہوگی ہاں ہماری ماں بہنے بیٹی اگر بیٹھی ہو تو ان کی آوازیں بھی ستر ہوگی آپ لوگوں کی آواز آرام سے بلکل اتمنان سے آواز ہونی چاہیے آنکھیں نیچی ہونی چاہیے شروع کریں میرے ساتھ میں شروع کریں اللہ تعالیٰ اپنی معارفت نصیب فرمائے شروع کریں اللہ 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 حلم اللہ 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 محمد رسول اللہ